بات کریں گے اسلام آباد میں مندر بن رہا ہے ایک اناؤنسمنٹ ہوئی گورنمنٹ نے کہا اور اس کے بعد بے شمار لوگ ایسے نکل آئے جو جی اس کے خلاف بول رہے ہیں اسلام آباد اسلام آباد اسلام آباد میں مندر ایسا کسے ہو سکتا ہے تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس چیز کو پہلے تو یہ سمجھیں کہ اسلام آباد کس کے پیسے سے بنا وہ بنگلہ دیش کے پیسے سے بنا تو اس کا نام بنگلہ باد ہونا چاہیے تھا یہ ان لوگوں پاکستانیوں نے اور جو اس وقت فوجی حکومت تھی کورین وار کے بعد جو پیسہ جمع ہوا ہے جو جھوٹ کا دنیا کا ستر پرسنٹ ایکسپورٹ ایسٹ پاکستان جو اب بنگلہ دیش ہے وہاں سے اس کے ریونیو سے ایک شہر بنا آپ کو پوری دنیا میں کوئی ایسا نہیں ملے گا ایکزامپل کہ لوگوں نے کہا چلو وہ ایک شہر بناتے ہیں بٹ یہ سارے تھے معاف کیجے گا انڈیا سے آئے ہوئے جو مہاجر لوگ جو اپنے آپ کو سیبل سیونٹ سمجھتے تھے اور جنہیں کراچی سے بڑا سنگ آتا تھا کہ یہاں لوگ بہت ہیں اور فوجی جو تھے وہ راول پنڈی میں تھے انہوں نے کہا یہ کامبینیشن بڑا اچھا ہے یہ کلرک لوگ آئے ہیں یو پی بیہار سے ہم پنجابی فوجی ہیں دونوں مل کے پاکستان کی طرح ایسی تیسی کریں تو اس اسلام آباد کا نام پہ اوبجیکشن ہونا چاہیے کہ یہ اسلام کے اگینسٹ ہے اس شہر کا نام بدلنا چاہیے یہ راول پنڈی کے ایکسٹینشن میں ہیں مری کے بیچ میں ہیں یہ آپ نے بلیکے ایف سیکٹر ڈی سیکٹر فلانا سیکٹر کر کے ایک آرٹیفیشل ملک کے اندر ایک آرٹیفیشل کیپٹل بنایا اور وہاں انہیں کہا گندے لوگ نہیں چاہیے ہمیں ابھی ایک ایئر مارشل نے وہاں فور سٹار جنرل کے لیول پہ گھر اپنا خریدا اور گھر کے سامنے سکول تھا اس لیے یہ ساری بیوٹی خراب ہو رہی ہے انہوں نے سکول بلڈوز کروائی ہے شہر آپ کو پتہ ہو ایئر مارشل کا نام میں نہیں لوں گا تو یہ ان لوگوں کے گناہوں کا شہر ہے جہاں پہ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ اسلام کا قتل ہوا ہے اور اس کا نام رکھ دیا اسلام آباد یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ کربلا کا نام آپ اسلام آباد رکھ دیں ہمیں کچھ آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ ہم کرتے کیا اگر پاکستان میں ہندو اپنا ٹیمپل نہیں بنا سکتا وہ ویسے بھی نہیں بنانے دیتے کبزہ کر لیتا کبزہ گروپ آپ کیاں بہت ہے کون سا مندر آپ نے چھوڑ دیا ہے مندروں کے اندر لوگ آ کے رہتے تھے گھر بنائیں سکول بنا دیئے مندروں میں نسرت فتح علی خان جہاں لائل پور یا آپ کیا کہتے ہیں ہم فیصلہ فات دیکھی نا یہ کتنی بہت تمیزی ہے کہ ایک عرب راجہ مہاراجہ اس کے نام پہ شیئر کر کے لائل پور خٹا دیا وہاں جو نسرت فتح علی خان جس سکول میں گئے وہ ان کو بعد میں پتا چلا وہ گردوارہ تھا آپ نے دو منٹ میں صفایہ کر دیا اور یہ حرکت کر رہے ہیں کہ اسلام آباد کے اندر مندر نہیں بنے گا ارے بھائی جاؤ کہیں جا کے مر جاؤ خدا کے واسطے ہماری جان چھوڑو ہر حرکت سے مسلمان بدنام ہوتا ہے اور پھر جو ان کو سمجھاتا ہے وہ کہتے ہیں یہ تو کافر کی اولاد ہے انڈیا کا ایجنٹ ہے پتہ نہیں اسرائیل سے پیسے کھاتا ہے آپ کیا مو لے کے جائیں گے دنیا میں کہ آپ کا فورنڈ منسٹر جو ہے وہ تعویزیں بانٹ رہے ہیں آپ کا پرائم منسٹر جو اسجدے کر رہا ہے اب کوویڈ نائنٹین کو منسٹر آ کے کہتی یہ نائنٹین پوائنٹ پلان ہے مطلب کوئی ڈھنکی بات کرنے والا رہی نہیں ہے کوئی تو دو پوائنٹ از کہ ویسے ہی عرب آپ کو مسلمان نہیں مانتا یہ تو کہتے ہیں کہ نون عرب کے گھر میں قرآن شریف نہیں ہونا چاہیے یہ عرب منسٹرین تھوٹ ہے تو آپ کو تو ویسی گھٹیا سمجھا جاتا ہے ایرانی آپ کو نہیں برداشت کرتے ترکی آپ کو گندہ سمجھتے عرب جانتے آپ جہاں کے ہیں ہندوستان کے آپ ہندووں کے اگنسٹ ہیں نائن پسند تھا چلے جاتے کہیں اور اسبیکستان میں جا کے بیٹھ جاتے سر آج پہ ویڈیو بھی وائرل ہوئی بھی ہے کوئی پتہ نہیں کون ایک بیوگو سا آدمی ہے وہ وہاں جہاں پہ زمین دی گئی ہے مندر کے لیے وہاں گھوم رہے اور دنیا بھر کی گالیاں نکال رہے ہیں گرمنٹ کو اور سب کو اور کہہ رہا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں انہوں نے مندر کے لیے جگہ دے دی یہ بنانے کے لیے اور اس کے بعد اس نے اس پہ بس نہیں کیا اس نے کہا میں جی یہاں پہ سجدے کروں گا میں یہاں سجدہ کروں گا اس کے بعد بنا کے دکھا دو اور اس کا بنا رہا ہے ویڈیو کو اس کا بنا رہا ہے ساتھ ہوگا کوئی اور اس نے وہاں پہ سجدے کرنے شروع کر ее نماز پڑھ رہا ہے تو مجھے سمجھ یاری کہ کس قسم کے لوگ ہیں یہ پھر کہتے ہیں کہ ہمارے ہیں تو مائنورٹیز جو ہیں انہیں ہر طرح کے رائٹس حاصل ہیں اور ایک مندر ان زبرداشت نہیں ہو رہا کیا کریں مصیبت ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ پہلے دن سے ہم جھوٹ کی اولاد ہیں میں کسی بات آپ سے کہہ رہا ہوں میں اکثر کہتا ہوں کہ کراچی اتنا خوبصورت شہر اتنے زبردست علاقے لاہور ڈھاکا یہ تمام اتنے خوبصورت اس کو پاکستان بنتے ہی جب سے آپ نے اسلامہ ایسائز کیا اور جس کا مطلب ہے ایروائز تو آپ نہ گھر کے نہ نہ گھاٹ کے رہے you know you have no idea who you are اتنا آپ کا آپ کو مسلمان ہونے سے کسی نے روکا نہیں ہے کہیں پہ بھی نہیں کسی کو روکا روس تک میں نہیں کومنزم کے انڈر بھی مسلمان رہا ہے اور جہاں مسلمان کی ٹھیک پٹائی ہو رہی ہے چین میں وہ ابا مائی باب بنایا ہے وہ انہوں نے کہا آرے صاحب چین کیا بات ہے higher than the mountains deeper than the lake ہماری مت ماری ہے یا کیا ہو گیا ہے کہ we can't even understand کہ آپ کے شہری مندر بنا چاہتے ہیں آپ نے کہا نہیں بنانے دیں گے ہماری مت ماندر ہے انہوں نے وہ پہاڑ کٹ ہو سکتے ہیں آپ نے دیکھا بھی ہو میں نے میری فرینڈ ہے ہندو پہ کئی فرینڈ ہے میری تو وہ میں جب سکول میں تھی تو وہ وہاں سے پھر وہ مجھے دکھانے کے لیے بھی گئتے ہیں وہ لوگ دیکھ دفہ میں گئی ہوں لیکن کبھی کسی نے کچھ بولا نہیں کبھی کسی نے کسی جورنلسٹ نہیں کبھی کسی نے نہیں نہیں بولا ہے بہت لوگوں نے بولا ہے کراچی کے اندر تو خاص طور پر جو پہلے ان کے میئر تھے مجھے نام نہیں آرہا ہے داؤدی بورا تھے انہوں نے کہا پھر زوریسٹرین میئر تھے جمشید مالی کی جمشید مارکر اور عمر قریشی کومنٹری کیا کرتے تھے مالی کیر کی مارکر that is a zoroastrian پاکسان تیم کی کومنٹری ہوتی تھی اگر انڈیا پہاں گا تھا پانچے سال کے تھے یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ کون ہندو ہے یہ کہ یہ ہمیں سر کے اندر ڈالا گیا ہندو گندہ ہے ملچا ہے یہ پتہ نہیں کیا کرتا ہے آپ کا پڑوسی انڈیا ہے اگر انڈیا پہ چین حملہ کرتا ہے تو ہی تو پاکستان اپنے ہم سائے کے ایسے مسلم آپ ان کا ساتھ دیں گے نا آپ کے لئے نہیں اور لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ جو نیک لوگ ہیں پاکستان میں وہ ابھی میں دیکھا کہ وہ گلوز بھی بانٹ رہے ہیں اپنے پیسے سے خرچ کر کے لیکن ان کی سنائی تو نہیں ہے نا وہ نہیں جانتے ہیں وہ نہیں جانتے ہیں وہ نہیں زیادہ زیادہ کسی انجیو میں چلے جاتے ہیں وہاں دو چاہر نیک کام کر لیتے ہیں لیکن پاکستان میں پاکستان نہیں ہے جانتے ہیں